موسیقی ہیلو جی سو ویلکم بیک تو این ایدر ولوگ سو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرید ہوئی کہ ٹھک ٹاک ہوئی کہ خوشماش ہوئی کہ سو ایک بار پریز آپ کی پیشی کی موز میں حاضر ہے حسن خان ٹھک ہوں ٹھک ہے سو ویلکم neeس ہوئی ہوں کافی دنوں بعد بلوگ آ رہا ہوئے گا ٹھک ہے اس کے بعد آج کا فیلال سید یہ ہے کہ آج جا رہے ہیں ملتان ٹھک ہے ملتان کس سے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں فیلال بیٹھے بیٹھے رات کو ریسائید کیا تھا ملتان چلتے ہیں کوئی ایکٹیووٹی نہیں ہوئی کہیں ہم لوگ ملتان جا رہے ہیں ہم تی سے چار یا پانچ قدر ہیں تو باقی فائنل آئین جو ہوا آئی تک تھیلی کا ہوا تو باقی دیکھیں کہ کیا ہوا ٹکٹیلی کیا سچویشن ہوئی این ٹائم کے اوپر تو دو تین کی تو ہوگی تھی میری بھی ہوگی تھی اور باقی دو کی بھی ہوگی تھی تو باقی جا کس لی رہے ہیں جا اس لی رہے ہیں کہ ہم نے میج دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا وہاں get together کریں گے enjoy وغیرہ ہو جائے گا تو سٹیڈیم جانے ملتا ہوں نے سٹیڈیم جو کہ پاکستان ورسید نیٹ کا جو ٹیسٹ ملت چل رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور جو آج کیا ایکٹیوٹیز ہوئے گی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیل کریں گے لازمی ٹھیک ہے تو باقی ریڈی بغیرہ تو ہوگئے ہیں ابھی جو ہے تکیب ان سے 20 منٹ ہو رہے ہیں اور کم سے کم 1 سے 1.5 گھنے کا راستہ ہے 1 گھنٹا 20 منٹ کا اور دو بجے کی ہماری گھنٹری ہے ٹھیک ہے فائنل ریڈی بغیرہ ہو گئے شوئی بغیرہ پہنٹے ہیں ابھی باقی ناشتہ بھی کرنا ہے ناشتہ کر کے ریڈی ہو کر پھر نکلتے ہیں پیر آنکھ اور وہاں پر کم سے بھی ملاقات کرواتے ہیں اچھا یار ابھی یار نکل پڑے ہیں گھر سے تو سارے ریڈی بغیرہ ہو گئے ہیں بس یہ ہے کہ ایٹیم آنڈنے کے لیے آئیتے ہیں ہم لوگ باقی ایٹیم پیسے ہزی بھی چاہیے پیسے ہوں گے تو چلیں گے آگے تو باقی پیسے بغیرہ نکلواتے ہیں اور باقی کسن بغیرہ سے بھی ملواتے ہیں باقی پیسے نکلواتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں بیگ ساپ تیگریر بیگ ساپ سلاب ہوگیا آپ کی سب سے پہلے سب بیگ ساپ کیسے ہیں آپ خیرد ہے آپ کے گیتے ہیں پیسے نکلواتے ہیں جی سر باقی خیرتی ہے چلیں گے آج ہے بہتitter ہم پہنچے ہیں ملتان کے قریب تو پہنچ گئے ہیں ملتان انٹر ہو گئے آگے تھوڑا سا دس کلے کلومیٹر سفر آگیا ہے باقی پٹرول پم کے اوپر رکھے ہیں اور پٹرول وغیرے گروہ رہے ہیں اور باقی چیزیں وغیرے لینے کوئی لینے کے ہی نیایت ہے ایسے نلے ہمارے کیا آپ بتائیں آپ کو باقی چیزیں وغیرے لینے ہیں اور پھر آپ کو دکھیں مجھے بھی چاہیے مجھے یقین میندوں کرنے کے لائے ہیں مشکل مجھے لائے ہیں ایسا پمرکم باقی ریکھتے ہیں تم میرا کیسے وغیرے لے سکتے ہیں جو ہے ظا ہے 还 ہے ok جوڑ کے میں یار یہ مجھے لے کے نہیں جا رہے منوس انسان اب نا چلا ہیوں میں پہتار ہوں تجھے اے حسن میں تھا مرزیالی بہت ہے مرزیالی بہت ہے مجھے چھوڑ گی جا رہے ملتان تک آنا آگیا ملتان گا ہوں باکی چلتے آگیا دیکھتے ہیں ملتان ملتان Euros 1 minute 37 seconds گل جیب اسم ملتان مہنش مشکت کے بعد اندر جا کے بتاتے ہیں کیا پر اسی جڑتا اور اسٹیڈیا میں پہنچ گئے ہیں باقے بیٹھ کے گپ شب لگاتے ہیں اور اندر کہا کے سچویشن دکھاتے ہیں ابھی حالم نہیں ہے آپ کو دیکھنے حالی میری تو باقی اندر چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں اچھا یار اندر آگئے ہیں اندر آگے بس ڈسکشن کرتے ہیں آپ سے ہے چھوڑا سا کیا پر اسی جڑتا کیا پر اسی نہیں بہت رشوار ہے بہت رشوار ہے بہت ہی رہی ہیں ہم اپنے کذنے سور آپ سے ملواتے گی اور سب کو آواز آرہی ہوئی گی ہم آوازی پریڈکشن بتائیں میچ کے حوالے سے کیا لگتا آپ کی پریڈکشن یہ ہے کہ ابھی تو فیلال ٹی بریک چل رہی ہے تھوڑا سا اوچہ بولیے گا ٹی بریک ہوئی لیا ابھی باقی دیکھیں دو دن پڑے اور میرے خیال سے کوئی سوا دو سو سکور رہ گیا باقی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میرے خیال سے 75% میچ انگلینڈ کے پاس باقی اللہ خیال کرے گا ہمارے سے دوسرا دن رہا دوسرا ٹیسٹ کا کیا چل رہا ہے آج میرے خیال سے ترسرا دن چل رہا ہے پیچھے دو دن رہ گیا پیچھے دو دن رہ گیا ہے لیکن آج جو ہے ٹیسٹ کا ترسرا دن چل رہا ہے باقی عبداللہ بھائی خلوز ہوئی گا ہمارے ساتھ اور اچھا بولے گا کیا بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میچ کا مال سے کون جتے گا بہتر آس تو خلوز ہوئی چل رہی ہے میں ہوں اس کے بعد میں چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ دو سو سکور ہے گیا کیونکہ شروع میں سین بولنگ اچھی ہو رہی تھی باٹ یہ ہے کہ اب جیسے ہی بول پرانا ہو گیا جیسے ہی بول پرانا ہو گیا تو سین زیرا کم ہو رہی ہے ریورٹ سین کی طرف آ رہے ہیں باٹ یہ ہے کہ وہ سپنر کو زیادہ پراثر جارے ہیں دیکھیں let's see how it goes چلیں باقی دیکھتے ہیں اور ایک اور قدر سے بھی بلواتے ہیں وہ تھوڑا دھوڑ بیٹھے ہیں ہم کے پاس خود جاتے ہیں سانوہ بھی لکھوں گا اچھا یار تو عباد بھائی رہ گئے جو کہ ڈرائیورنگ کر رہے تھے بھائی کیسے آپ ڈرائیورنگ کر رہے تھے ڈرائیورنگ کر رہے تھے الحمدلہ ٹھیک ہے تھکے تو بھی آپ نہیں نہیں تھکے بالکل نہیں ہیں موسم بھی اچھا ہے دھوب بھی بغیر ڈرائیورنگ کر رہے تھے ڈرائیورنگ کر رہے تھے اچھا کہ ٹی بریک ہوا ہے تو آپ کو بتائیں کیا لگتے ہیں جس طرح کی بیٹنگ چل رہی ہے پاکستان بہت سلو بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن امید تو یہی ہے دل پہ یہ چاہتا کہ پاکستان جیتے ہیں جو فیورز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جو فیکٹرز ہیں وہ سارے انگلینڈ کی حق کی طرف ہیں لگ یہی رہا ہے کہ انگلینڈ جیتے گا لیکن ہم دل سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں چلیں باقی اللہ خیر کرے گا یار تو دو دن تیس کے رہ گئے آج دوسرا دن ہے تو باقی لیکن کیا ہوئے گا تو لیٹسی باقی آگے کی سیٹویشن دکھاتے ہوں سیٹویشن دکھاتے ہوں ملتان کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہم سارے باہر آگے ہیں باقی جاتے ہیں گاڑی کرتے ہیں گاڑی کرنی کیا گاڑی لیتے ہیں گاڑی لینے کے بعد باہر چلتے ہیں کہاں چلنا ہے پلان ہے بیک صاحب اب بول آف ملتان جانے کا پلان ہے وہاں پر کچھ پیڑ پوجا کریں گے صحیح ہو گیا چلیں باقی چلتے ہیں اور دیکھیں گے کیا کینا آج کبی اچھا یار ہم لوگ ملتان پہنچ گئے ہیں باقی جیسے بیک صاحب نے بتایا تھا آپ کو پہلے پیڑ پوجا پھر کام دو جا تو باقی اندر چلتے ہیں پہلے کھانا مگرہ کھائیں گے پھر دیکھیں گے کیا سیٹویشن بھومتے ہیں نہیں بھومتے بھی کافی تھگے ہیں کیونکہ یہ سیٹویشن بڑی خطرناک ہو رہی ہے اس ٹائم پہ تو باقی اندر چلتے ہیں اندر چکے ملتے ہیں آپ سے ملتان سے نکلائے تھے تو باپسی پر سالوں کے سار میں ہو رہا ہے درد یہ ڈرائیور صاحب ہو گیا ہے سون ہمارے آگ کی بھی نہیں گرری بھائی گھر پچا دیو خیری اسے باقی خیر ہے ٹھیک ہے مالوں ملتان میں نے لنچ وغیرہ کر لیا تھا کھانا وغیرہ کھایا تھا بہت وہاں پر یار کچھ سمجھ میں نے ٹائم کیسے کیسے گوزر ہے تو جس کے وجہ سے وہ لوگی کو سکی ادھت تو اب خیر چائے وغیرہ پی نہیں آئے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں چھوٹا موٹا کچھ کھانے کا ہوا تو وہ دیکھیں گے تو واقعی بتانا آپ نے وغیرہ کس طرح لگا ہے تو اوٹر وغیرہ کرتے ہیں اوٹر میں دیکھتے ہیں کچھ منگاتے ہیں دینا آپ کو پھر دکھاتے ہیں وہاں پر کچھ دکھانے کے لئے کابل تھا نہیں کیونکہ جلدی جلدی بھوگ لگ رہی ہے بھوگ لگ رہی ہے بھلا بھائی بتائی ہمیں ٹانچن سے کرو لائٹ مار رہا تھا یا میرے وہ پکڑا کیا سنجی بتائیں سین کو جاسے تھے کہ ہم ناشتہ کر کے نکلی ہوتے اور میچ میں آسے تھوڑی بات خواری سے ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہمیں کافی لیٹ کھانے کو ملا تو مکر بات سکتا ہے بات یہ تھا کہ اچھا کھانا تھا اور انجوائے بھی گیا کافی اب یہ ہے کہ راستے سے ہمیں تھوڑا سا اور بھوک لگئی پس ہم نے چاہ تو پینی پینی تھی اس کیلئے بس thوڑا ہوتھ آرڈر کر رہے ہیں آرڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا لائٹ آگئی بھائی جان اچھے ہید میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیر کرنی کھائنا آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ تھی کہ ہماری انٹرسٹ سے لے کر آنے تک کا یعنی کہ انٹرسٹ کا یہ سین تغیر ہم نے اپنی آن لائن بکنگ کرا لی تھی لیکن وہاں پر فنڈا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا پرنٹ چاہیے ہمیں پی ڈی ایف نہیں چاہیے پی ڈی ایف ہلا گے ہمارے پاس تھا بٹ ہمارے پر ایکسپیرینس تھا اس چیز کے لیے وہاں پر جا کے بڑی خواہ رہی ہوئی بہت بڑی بڑی لائنے تھی آپ نے دیکھا کہ کراوڈ بہت زیادہ تھا حد سے زیادہ تو خیر شکر یہ تھا کہ ہمارے کزن تھے ملتان کے اندر تو انہیں ان سے ہم نے اپنا پرنٹ نکلوائے ہیں پرنٹ نکلوائے کے بعد ہم لینے آئے ہیں سوری وہ ہمیں دینے آئے ہیں پرنٹ پرنٹ دینے کے بعد پھر ہمیں کیا بولتے ہیں ٹکٹ سے نہیں میرے ہمارا ویریفائی نہ اور پھر کیا ہوا ہماری وہ ٹکٹس ہو گئی ویسٹ ویسٹ ہونڈے کے بعد پھر ہمیں ایک نیو پروسیزر سے ہمیں نیو ٹکٹ بائی کرنی پڑی اور تو یہ پروسیج ہوئی تھا دین اس کے بعد ہماری چکنگ ہوئی چکنگ کے بعد ہم اندر جا کر ہم نے شٹل لی شٹل سے ہم نے سیدھا سٹیڈیم میں گئے سٹیڈیم سے پھر واپس شٹل کے اندر آئے ہیں پھر وہاں سے بیک ہم نے اپنی گاڑے لی تو اس کے بعد ہم محالو کلتان گئے جیسے آپ نے دیکھوئے گا تو اس چیز میں ہاں تھوڑی زیادہ خواری ہوئی ہے تو ڈسٹ بغیرہ بھی تھی کافی آنے کے کچھ یہ ہے کہ فرس اس میں تک کافی چیزیں کچھ سیکھنے کو ملی ہیں اس چیز سے تو باقی اب بیٹھے میں ہم مشتر کا تو باقی آپ پر اوڈر بغیرہ کرتے ہیں دیکھنے کیا کچھ ملاتے ہیں اچھا یار میں نے تو اپنے لیے سو مانگایا ہے باقی ان کا اوڈر آ رہا ہے یہ لوگ چائے پراتھے شاید منگا رہے میں نے تو سو مانگایا ہے اپنے لیے تو باقی یار وہ لوگ کی اینڈنگ کریں گے ہم باہر جا کر تو باقی بتانا اپنے وہ لوگ کس طرح کا لگا ہے اچھا جین کی چائے آگئے چائے پراتھا سوڑی چائے پراتھا نہیں چائے اور تندوری پراتھا تندوری پراتھا یہاں واسف صاحب ہیں یہاں عبداللہ اور بیک صاحب ہاں بھئی ہے یار یہاں سے فری وغیرہ ہو گئے ہم نے تھوڑا بہت جو کھانا پینا سے چائے وغیرہ پینی تھی یکنی وغیرہ جو پینی تھی وہ پی لیا ہے تھوڑی سردی کو جو کیے ہم نے ڈاؤن کیا ہے سو باقی یہاں پر ولوگ کی اینڈنگ کرنے کا ٹائم آ گیا تو آپ نے بتانا ہے کس طرح کا تھا ولوگ اور کیسے لگا آپ سب ہی لوگوں کو ولوگ لازمی آپ نے کمینڈ لائک شیئر سسکرائب لازمی کرنا اس ولوگ کے اوپر اور مجھے بتانا ہے کہ آگے کس قسم کے ولوگ دیکھنا آپ پسند کریں گے ہمارے اپنے لیے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا سسکرائب کرنا اور لائک کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ولوگ کے ساتھ کسی اپنے پند کے ساتھ تبتے کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ بائی بائی موسیقی